نمسکار دوستوں آپ سن رہے ہیں سچی کہانیاں رونت کے ساتھ آئیے اب چلتے ہیں آج کی اناؤنسمنٹ کی اور ہماری پچھلی کہانی کالی زبان پر پہلا کومنٹ میانگ شرمہ جی نے کیا تھا میانگ شرمہ جی کو اس کے لیے بہت بہت دھانیواد آئیے اب بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی اور میرا نام راجیش ہے اور یہ کہانی میری اور میرے پریبار کی ہے ہمارے ساتھ گھٹی ایک بہت ہی عجیب انوکھی اور ڈراؤنی گھٹنا کی ہم لوگ ہر سال پتر پکش میں اپنے پتروں کو کھانا دینا جل دینا اور ان کے آتما کے شانتی کے لیے پوجہ پاٹ بغیرہ کر آیا کرتے تھے لیکن ایک سال پتر پکش کے سروات میں ہی مجھے عجیب عجیب سے سپنے آنے لگے جس کے وجہ سے میں پنڈی جی کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ پنڈی جی ایسے سپنی کیوں آ رہے ہیں اور اس میں میرے پتر مجھے آ کر کوئی آدیش دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سب کیا ہے پنڈی جی نے کہا ہو سکتا ہے آپ کے پتروں کے آتماوں کو سنتوشتی یا شانتی نہیں ملی ہو یا وہ سب کسی چیز پر پریشان ہو اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے پھر اسی کے اپائے سوروک انہوں نے ہمیں ایک راستہ سجھایا انہوں نے کہا کہ جس سمشان میں آپ کے پتا جی کی یا آپ کے پوروجو کی اندیم سنسکار کی کریا ہوئی ہو اسی سمشان میں جا کر آپ کو ایک پوجا کرنی ہوگی اور بینا پلٹے وہاں سے واپس آنا ہوگا یہ ساری چیزیں کرتے وقت آپ کو گلتی سے بھی کسی سے باتیں نہیں کرنی اور نہ ہی وہاں پہ پلٹ کر دیکھنا ہے میں نے ساری چیزوں کو اچھے سے سنا سمجھا اور جو جو پوجا کی سامکری تھی اسے جھٹانے کیلئے نکل گیا ساری پوجا سامکری جھٹا لینے کے بعد میں نے اپنے گھر پہ اپنی بیوی کو یہ ساری چیزیں بتا دی اس وقت میرے گھر میں صرف میں میری پتنی اور میری ایک تین سال کی بیٹی تھی اس کے بعد میں وہاں سے رات کے سمیں پوجا کے لئے اسی شمشان میں پہنچا جہاں پر میرے پتا جی میرے دادا جی اور باقی کے پوروجو کی اندیم کریا ہوئی تھی میں نے وہاں پہ ویدھی وقت پوجا کی اس کے بعد وہاں سے واپس آنے لگا لیکن میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ سمشان میں گھسنے سے لے کر نکلنے تک میرے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا کتہ کا بچہ لگا ہوا تھا شاید اسے کچھ کھانے کی آس ہو اسی لئے وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا جب میں واپس آنے لگا تو میں نے اس کتے کو اشارے میں کوشش کی کہ وہ وہاں سے میرے ساتھ ہی نکل جائے کیونکہ وہاں رہ کر وہ کچھ ادھر ادھر نہ کر لے یا اپنے آپ کو کسی مصیبت میں نہ ڈال لے لیکن تھوڑی دیر تک میرے ساتھ چلنے کے بعد وہ پتا نہیں کہاں گائب ہو گیا خیر میں نے اسے کھوجنے کی زیادہ کوشش نہیں کی کیونکہ مجھے پلٹنے سے منع کیا گیا تھا میں چپچا وہاں سے نکلا اور اپنے گھر کے طرف اگر سر ہو چلا گھر پہنچنے کے بعد میں نے جا کر سیدھے سنان کیا پوجہ پاٹ اور دھیان کیا اس کے بعد اپنے پتنی کو ساری چیزیں بتائی پتنی نے بس اتنا پوچھا کہ کہیں گلتی سے آپ نے اس کتے کے چکر میں پلٹ کرتے تو نہیں دیکھ لیا تھا میں نے منع کر دیا پتنی بھی نشچنت ہو گئی پھر میں میری پتنی اور میری بیٹی تینوں تھوڑے دیر کھیلے اور اس کے بعد کھانا کھانے بیٹھ گئے اس دن تو سب کچھ ٹھیک رہا لیکن اگلے دن سے مجھے سپنے آنے بند ہو چکے تھے اور ساتھی ساتھ اب میرے گھر میں ایک کووہ بھی آنے لگا تھا پتر پکش کے سمائے پہ گھر پہ کووہ آنا اور ہمارے دینے پہ روٹی کھا لینا اچھا مانا جاتا ہے مجھے بھی لگا ہو سکتا ہے ہمارے پتر خوش ہو گئے ہوں اس پوجہ سے اسی لیے وہ کووہ کے روپ میں آ کر ہمارے یہاں دانہ پانی کھا رہے ہیں میں نے اس چیز پہ زیادہ دھیان نہیں دیا لیکن میری بیٹی ہمیشہ اس کووہ کے پاس جانا چاہتی تھی میں اسے سرو میں تو روک رہا تھا لیکن میری بیٹی کے اس کووہ کے کافی نزدیک جانے کے باوجود جب وہ نہیں اڑا تو مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے یہ دونوں آپس میں کھیل لیں ویسا ہی ہوا میری بیٹی اس کووہ کے ساتھ کھیلنے لگی اور وہ کووہ بھی میری بیٹی کے ساتھ پہلے دن سے ہی گھنٹوں کھیلنا شروع کر چکا تھا اب یہ بات تو روج کی ہو سکتی تھی دھیرے دھیرے پتر پکش تو ختم ہو گیا لیکن اس کووہ کا آنا بند نہیں ہوا وہ کووہ روج آتا میری بیٹی کے کمرے پہ جا کر دستک دیتا اور میری بیٹی کے ساتھ کھیلتا کودتا اور مزے کرتا مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ اگر ہمارے گھر میں توتہ ہو سکتا ہے اور باقی کے پسو پکشی آ سکتے ہیں تو کووہ میں کیا برائی ہے اسی لیے میں نے اس چیز پہ زیادہ دھیان دینا صحیح نہیں سمجھا کچھ سالوں تک یہ چیز بدستور جاری رہی اور میں یہ چیز روز دیکھتا تھا کہ وہ کووہ روز آ کر میری بیٹی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اڑ اڑ کر دکھایا کرتا تھا لیکن ایک چیز بہت عجیب تھی میری بیٹی بہت عجیب طریقے سے بہیب کرنے لگی تھی وہ اپنے پاس رکھے کسی بھی ایک گڑیا کو اٹھاتی اس کووہ کو دکھاتی اور اس میں سے ایک گڑیا کے ہاتھ پیر اور سر کو الگ کر کے الگ الگ جگہ ٹانگ دیا کرتی تھی جب ہم لوگوں کو یہ ساری چیزیں کافی زیادہ ہوتے ہوئے نظر آنے لگی تو ہم نے اپنے بیٹی سے پوچھا اس نے بتایا کہ پاپا مجھے سب کچھ اڑتا ہوا اچھا لگتا ہے جیسے کی وہ کووہ اڑتا ہے اسے لیے میں گڑیا کے سارے ہاتھ پر الگ کر کے اسے ٹانگ دیتی ہوں تاکہ وہ اڑتے ہوئے دکھے اب اس کووہ کو ہمارے گھر پہ آتے ہوئے قریب قریب چار سال ہو چکے تھے اب میری بیٹی پورے سات سال کی ہو چکی تھی مجھے یہ ساری چیزیں عجیب تو لگتی تھی لیکن میں نے ان ساری چیزوں پہ زیادہ دھیان نہیں دیا میں تو بس اپنے کام میں لگا ہوا رہا کیونکہ مجھے اپنے پریوار کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے تھے اور میرا بزنس بھی اچھا چل رہا تھا میرے پریوار میں بھی کوئی تکلیف نہیں تھی اسی لیے میں ان باتوں پہ زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا لیکن ان چار سالوں کے بعد ایک دن اچانک وہ قوہ نظر آنا بند ہو گیا سرو میں مجھے عجیب تو لگا لیکن میں نے سوچا کہ ہے تو وہ قوہ ہی ہو سکتا ہے ادھر ادھر چلا گیا ہو یا اپنے لیے دانہ پانی یا کھانا ڈھوننے کے لیے گیا ہو اسی لیے میں نے اس بات پہ زیادہ دھیان نہیں دیا لیکن سٹارٹنگ کے دو تین دن اس وجہ سے میری بیٹی بہت اداش رہی لیکن تین چار دن بعد اچانک سے میری بیٹی پھر سے ویسے ہی ہسنے اور کھیلنے لگی مجھے لگا ہو سکتا ہے وہ قوہ واپس سے اس کے پاس آنے لگا ہو میں نے اس بات پہ زیادہ دھیان نہیں دیا دھیرے دھیرے انہی ساری چیزوں کے بعد اب دو سال اور بیچ چکے تھے اب میری بیٹی پورے نو سال کی ہو چکی تھی لیکن اب وہ قوہ مجھے کبھی بھی نظر نہیں آتا تھا حالانکہ میری بیٹی یہ ضرور بتایا کرتی تھی کہ وہ اب بھی اس کے ساتھ کھیلنے آتا ہے لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اگر میری بیٹی خوش تھی میری پتنی خوش تھی میرا پریوار خوش حال تھا تو وہ مجھے نظر آئے یا نہ آئے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ان دھیرے دھیرے میری بیٹی کی طبیعت بگڑنے لگی تھی حالانکہ یہ طبیعت میں اتار چڑھاؤ تب ہی سے شروع ہو چکا تھا جب سے وہ قوہ نظر آنا بند ہو گیا تھا میں نے اس چیز پہ دھیان نہیں دیا مجھے لگا ہو سکتا ہے موسم کے بدلنے سے بچوں کی طبیعت اوپر نیچے تو ہوتی ہی رہتی ہے ڈاکٹر کے پاس دکھانے سے ڈاکٹر ہمیشہ یہی بولتا تھے کہ کوئی بات نہیں یوں ہی تھوڑا ٹنشن یا کچھ اور ہو گیا ہو سردی لگ گئی ہوگی اسی چیز کو میں بھی لائٹلی لیا کرتا تھا لیکن اب دو سال بعد جب نو سال ہو چکے تھے اس قوے کو نہ دکھتے ہوئے اور میری بیٹی کو بیمار رہتے ہوئے تو اب اس کے بیماری اس کے سریر پہ ہاوی ہونے لگی اب مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طبیعت خراب ہونے کو سیریس لینا پڑ رہا تھا کیونکہ میں اپنے بیٹی کو اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا میں جب جب ڈاکٹر کے پاس دوڑ کر جاتا تو ڈاکٹر ایک ہی چیز کہتا کہ ہمیں اس میں کوئی پرابلم نظر نہیں آتی پتا نہیں کیوں یہ اس طریقے سے ڈل پڑی رہتی ہے کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو اس بچی کو خوشی دیتی ہو لیکن آپ نے اس چیز کو اس سے دور کر دیا ہو ہم لوگوں نے بہت دماغ دوڑایا لیکن ہمیں ایسی کوئی بھی چیز نظم نہیں آئی اور کسی بھی کھیلونے سے بھی اسے اتنا لگاؤ تو تھا نہیں اور میری بیٹی کیا نسار وہ کوئی بھی روزانہ اس سے ملنے آتا ہی تھا تو ایسی تو کوئی بھی چیز نہیں تھی جو اس سے دور ہو جس کے وجہ سے اس کے طبیعت پر یا دماغ پر اثر ہو سکے ہم لوگوں نے الگ الگ ڈاکٹر بدل بدل کر بہت سارے ڈاکٹروں سے سلام مشورہ کیا لیکن کسی کے پاس کوئی اتر نہ تھا دھیرے دھیرے ایک سال اور نکل گیا اب میری بیٹی پورے دس سال کی ہو چکی تھی جب میں نے اپنے پتنی سے اس بارے میں پوچھا تو پتنی نے بولا کہ ہاں جی میں بھی آپ سے بہت سمیہ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی کیونکہ ہماری بیٹی اکیلے اور گم سمسی کیوں نہ ایک بار شہر کے باہر آئے ہوئے بابا سے ہم اپنے بیٹی کو ملوا دیں شاید ان بابا کے پاس اس کا کوئی اپائے ہو میں نے سن رکھا ہے کہ جب سے وہ لوگ ہمارے شہر کے باہر اپنے شیور لگا کر رہ رہے ہیں تب سے وہاں پہ بہت سارے چمتکار ہوئے ہیں ان لوگوں نے کئی لوگوں کو ٹھیک کیا ہے یہاں تک کی ہمارے پڑوسن جو کی میری سہیلی بھی ہے وہ بھی وہاں گئی تھی اس کے بھی جوڑوں کے درد کو جو کی کئی سال پورانے تھی اسے انہوں نے چھٹکیوں میں ٹھیک کر دیا ایک بار اپنے بیٹی کو وہاں لے گے جانے میں کوئی حرج تو نہیں میں بھی اب لاچار ہو چکا تھا کیونکہ ڈاکٹروں کو تو میں کئی سالوں سے دکھا ہی رہا تھا اپنے بیٹی کو اس کے بعد میں نے بھی اس چیز کے لیے حامی بھر دی اور ہم دونوں ہی اپنے بیٹی کو لے کر شہر کے باہر بابا کے شیور کے طرف چل پڑے وہاں پہنچنے کے بعد بابا نے میرے اور میرے پریوار سے ملنے کے لیے حامی بھر دی جب ہم تینوں بابا کے ٹینٹ کے اندر گئے تو وہاں پہ بابا نے ہم تینوں کو بیٹھاتے ہوئے میرے بیٹی کے طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کون ہے تو میں نے جواب دیا یہ ہماری بیٹی ہے کئی سالوں سے اس کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے اور ایسے ایسی چیزیں اس کے ساتھ ہو رہی ہیں میں نے ترتیب بار طریقے سے انہیں سب کچھ بتایا اس کے بعد بابا جی نے پھر سے میرے بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن کون ہے تو بار بار بابا کے سخت آواج کو سن کر میرے بیٹی نے رونا سورو کر دیا میرے بیٹی نے مجھ سے لپٹ کر کہا پاپا یہاں سے چلیے یہ بابا مجھے اچھے نہیں لگ رہے میں نے بھی اپنے بیٹی کی بات سنتے ہوئے وہاں سے اٹھ جانا ہی صحیح سمجھا تب ہی بابا نے اشارہ کرتے ہوئے اپنے چیلے کو کچھ کہا چیلے نے ہمیں ایک طرف کو چلنے کو کہا ہم لوگ بھی ان کے چیلے کے ساتھ ساتھ چلنے لگے پھر انہوں نے بتایا کہ بابا نے آپ کو ایک دوسرے ٹینٹ میں آرام کر کے انتظار کرنے کے لئے کہا ہے ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا وہاں بیٹھے بیٹھے اب ہمیں رات ہو چکی تھی ہمارے لئے کھانے پینے کی بیوستہ بھی کر دی گئی تھی اس کے بعد رات میں بابا ٹینٹ میں آئے انہوں نے کہا تمہیں یہاں ایک دن اور رکنا ہوگا مجھے یہ بات عجیب تو لگی لیکن میرے بیوی مجھے سمجھانے لگی کہ یہاں تک اگر آ گئے ہیں اور بابا نے اگر رکنے کو کہا ہے تو رکنے میں کیا حرج ہے میں نے ایسا ہی کیا پھر میں نے وہاں رکنے کا فیصلہ کیا لیکن میری بیٹی بار بار مجھے وہاں سے چلنے کے لئے کہہ رہی تھی پھر ہم تینوں سو گئے جب ہم لوگ تینوں سو گئے تب ہی تھوڑی دیر بعد جب میں نے اپنے داہینے طرف ہاتھ بڑھایا تو مجھے محسوس ہوا جیسے کہ میری بیٹی وہاں ہے ہی نہیں جب میں وہاں سے اٹھ کر باہر کی طرف گیا تو میں نے دیکھا میری بیٹی اندھیرے میں کھیل رہی ہے اور جب میں اسے کھیچتے ہوئے تھوڑی روشنی کی طرف لائیا تو میں نے دیکھا اسے کافی چھوٹے لگی ہے میں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا اور اتنی ساری چھوٹے کیسی لگی میری بیٹی نے بتایا کہ وہ جو کوہ ہے نا جو میرے ساتھ کھیلتا ہے وہ وہ بہت غصے میں ہے وہ کہہ رہا ہے یہاں مت رکو یہ بابا گندے ہیں اور پھر اس نے میرے ساتھ ایک کھیل کھیلنے کو کہا اس کھیل میں وہ خود کو بھی چھوٹ لگاتا تھا اور مجھے بھی چھوٹ لگانے کیلئے کہتا تھا یہی کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی بابا اتنے چھوٹ لگنے کے باوجود وہ رو نہیں رہی تھی بلکہ وہ اپنے کوہ دوست کے بارے میں کھل کر بتا رہی تھی یہ بات بہت عجیب تھی اب مجھے بھی کچھ باتیں کھٹکنے لگی تھی میں نے ترنت اس شویر میں بابا لوگ کو بتایا کہ دیکھئے ایسا ایسا ہو گیا ہے تو جو بابا کے چیلے تھے انہوں نے ترنت میرے بیٹی کی مرہم پٹی کی اور ساتھی ساتھ رات میں ہی انہوں نے ترنت مجھے اور میرے بیٹی کو بابا کے شویر میں بلایا وہاں پہنچنے کے بعد بابا نے ہمیں بیٹھ جانے کو کہا پھر میں نے دیکھا بابا وہیں پہ کئی سارے برتنوں میں کچھ کچھ چیزیں لیے بیٹھے ہیں تھوڑی دیر بعد وہاں بیٹھتے کے ساتھ میرے بیٹی رونے لگی اور بولنے لگی یہ بابا گندے ہیں یہاں سے چلیے پاپا وہ کووہ بول رہا ہے کہ یہاں مت رکو ورنہ وہ مجھے اور بھی زیادہ چوٹ پہنچائے گا بابا نے کہا بیٹی گھبراؤں مت وہ کووہ تمہیں کوئی چوٹ نہیں پہنچائے گا پھر بابا نے میرے اور میرے بیٹی کے اردگرد ایک سرکشہ گھیرہ بنا دیا اس کے بعد بابا نے کچھ تنتر منتر شروع کیے اور جیسے جیسے بابا کے تنتر منتر شروع ہوتے گئے اور اچھارن بڑھتے گیا ویسے ویسے میری بیٹی تڑپنے لگی تھوڑی دیر بعد بابا نے پھر سے پوچھا میری بیٹی سے کہ تو کون ہے پھر تھوڑی دیر تک تو میری بیٹی نے اس چیز کو ٹالا لیکن تھوڑی دیر بعد ہی وہ ایک بہت ہی بھاری آواز میں کچھ بولنے لگی اس نے کہا تو کیا میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا اتنی بار تجھے ٹالنے کی کوشش کی لیکن تو ہے کی بس پریشان کرنے میں لگا ہوا ہے اس کے بعد میری بیٹی کے موہ سے جو آوازیں نکل رہی تھی وہ سن کر میں بہت ہی زیادہ حیران تھا پھر بابا نے مجھے وہاں سے سائیڈ ہو جانے کا اشارہ کیا اور میں چپ چاپ اپنے بیٹی کو اسے گھیرے میں چھوڑ کر سائیڈ ہو کر کھڑا ہو گیا تھوڑی ہی دے بعد میری بی بی بھی وہاں پر اٹھ کر آ چکی تھی میں نے اسے بھی چپ رہنے کا اشارہ کیا اور وہ چپ چاپ سائیڈ میں کھڑی ہو گئی حالانکہ میرے بیٹی کے موہ سے جو آواز آ رہی تھی وہ سن کر میری بی بھی بھی کافی پریشان ہو چکی تھی لیکن اس نے اپنے ممتہ کو در کنار کر کے اپنے بیٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے چپ چاپ کھڑا رہنا ہی سہی سمجھا پھر بابا نے پوچھا بتا تو کون ہے اور کیوں اس بچی کے پیچھے پڑا ہوا ہے پہلے تو جو بھی طاقت میری بیٹی کے اندر تھی اس نے کوشش کی بابا کے باتوں کو ٹالنے کی لیکن بابا کے تندرمندر اور باقی چیزوں کے آگے وہ ہارتا سا نظر آ رہا تھا اس نے پھر بتانا شروع کیا کہ یہ جس خاندان کی بچی ہے اسی خاندان کے ایک پوروجھ نے میرے ساتھ دھوکھا کیا تھا مجھے دھوکے سے مار کر گار دیا تھا اور میری ساری سمپتی ہتھیالی تھی جس کے بعد سے میں کئی سالوں سے ان لوگوں سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہا تھا اور پتا نہیں کیسے میں نے کووے میں جنم لے لیا لیکن میں کچھ بھولا نہیں تھا اور میں ان لوگوں کے پریوار سے بدلہ لینے کے آس میں اسی سمشان میں گھوم رہا تھا لیکن شاید اس کے پوروجھوں نے اس کے سپنے میں جا کر اسے آگاہ کرنے کی کوشش کی جس سے الٹا میرا ہی فائدہ ہوا کیونکہ اسے لگا کہ اس کے پوروجھ اس سے گصہ ہیں جس کے وجہ سے وہ وہاں پہ پوجھا کرنے کے لیے رات کو چلا آیا اور جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ اسی خاندان کا ہے اس کے بعد میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ کیسے بھی میں اس کے ساتھ ہی جاؤں گا اور اس کے ونس کا وناش کر دوں گا اس کے بعد میں نے ایک اتر روپی جانور کو بھیجا جس کے بعد یہ نا پلٹنے والے بات کو بھول کر پلٹ گیا اور اس کے بعد اس نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا اس کتے کو کہ چلو بس اتنا ہی کافی تھا میرے لیے اور اسی طریقے سے میں اس کے گھر میں گھز گیا اس کے بعد میں اس کے بیٹی کے ساتھ کھیلنا شروع کر کے دھیرے دھیرے اسے اپنے اشاروں پہ نچانے لگا چار سالوں تک میں اس کے ساتھ یوں ہی کھیلتا رہا لیکن اس کے بیوی کے پوجہ پارٹ کے وجہ سے میں اسے زیادہ نقصان نہیں پہنچا پاتا تھا لیکن ایک دن اس کے بیٹی نے بھی وحی کیا میرے ساتھ جو ان کے پوروجو نے کیا تھا کھیلتے کھیلتے گلتی سے اس نے میری جان لے لی اور میرے مر جانے کے بعد اس نے اپنے ہی باغان میں مجھے گار دیا اس کے بعد تو میں آزاد تھا لیکن میں نے اس کے بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑا اور میں اپنے شریر سے نکل کر اپنے کووے روپی شریر سے نکل کر اس کے بیٹی کے سامنے کووہ بن کر پھر سے آنے لگا اور اب میں آرام سے اس کی بیٹی سے بات بھی کر پاتا تھا بھروسہ تو وہ پہلے سے ہی مجھ پہ کرتی تھی تو میں جیسے جیسے کہتا تھا ویسے ہی ویسے وہ گڑیوں کے ساتھ اور باقی کی چیزوں کے ساتھ توڑ فوڑ کیا کرتی تھی میں نے اسے اندر سے بدلنا شروع کر دیا تھا کیونکہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ اسی کے ہاتھوں اس کے ماتا پتا کی ہاتھ دیا کرا دوں تاکہ میرا بدلہ بھی پورا ہو جائے اور ان کا پریوار بھی پوری طریقے سے برباد ہو جائے لیکن ایسا ہوں نہیں پایا اس کے بعد پتانی کہاں سے بیچ میں تو چلا آیا اور میرے سارے کی یہ کرائے پہ پانی پھیرنے میں لگ گیا میں نے بہت کوشش کی کہ یہاں سے نکل جاؤں لیکن تو یہاں سے ہمیں نکلنے ہی نہیں دے رہا تھا اسی لئے میں نے سوچا آج رات میں ہی اس بچی کی چان لے لوں لیکن بیچ میں اس کا باپ چلا آیا یہ پھر سے بچ گئی اور اب تو مجھے پریشان کر رہا ہے کیا میں گلت بطلہ لے رہا ہوں جو ان کے پریوار والوں نے میرے ساتھ کیا کیا وہ صحیح تھا یہ ساری باتیں سن کر بابا جی نے کہا کہ ہاں اس کے پریوار والوں نے جو کیا وہ بے شک گلت تھا لیکن تو جو کر رہا ہے وہ اور بھی زیادہ گلت ہے کیونکہ وہ گلتی ان لوگوں نے نہیں ان کے کسی پوروجھ نے کی تھی اس گلتی کی سجا اس معصوم بچی کو دینے والا تو کوئی نہیں ہوتا بابا کے کافی سمجھانے کے بعد بھی وہ آتما ماننے کے لئے تیار نہ تھی اور نہ ہی وہ میرے بیٹی سے الگ ہونے کے لئے تیار تھی کافی محنت مشکت کے بعد بہت تنتر منتر اور پوجہ پاٹ کے بعد بابا نے ایک تابیز میرے چیکتی چلاتی اور روتی ہوئی بچی کے ہاتھ پہ باندھا اور وہ باندھتے کے ساتھ میری بیٹی کا دماغ بلکل شاند ہو گیا وہ ایک دم چپ ہو گئی اس کے بعد بابا نے کہا اس تابیز کے اثر کے بچہ سے وہ اس کے سریر سے تو باہر نکل گیا ہے لیکن وہ اتنی جلدی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اب سب کچھ آپ لوگوں پہ ہے اگر آپ لوگ اس پہ پوری طریقے سے دھیان دیتے ہیں اور اسے اچھے سے لاد پیار دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے پانچ سال یا اس سے بھی زیادہ سمیہ میں یہ ٹھیک ہو جائے لیکن آپ لوگوں کو پوری طریقے سے اپنی بچی پہ دھیان دینا ہوگا اس کے ساتھ کھیلنا اس کے ساتھ باتیں کرنا اسے اکیلہ نہ چھوڑنا ان ساری چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا وہ بچی اس قوے کے طرف اسی لئے اکرشت ہوئی تھی کیونکہ آپ لوگوں نے اپنے بچی کو اکیلہ چھوڑ دیا تھا اور بچوں کو تو کھیلنے کے لئے کوئی ساتھی چاہیے ہوتا ہے اس قوے نے اسی کمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ دوستی کر لی اور ساتھی ساتھ آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے پہ کام کرنا بھی شروع کر دیا خیر ڈرنے کی بات نہیں تابیز کے وجہ سے اب وہ آتمائی سے چھو تو نہیں سکتی لیکن آپ لوگ بس پیار محبت کی طاقت سے ہی اسے اب ٹھیک کر سکتے ہیں بابا کے سب کچھ سمجھانے کے بعد ہم لوگوں نے ان کا دھنیواد کیا چلے آئے جیسا کی بابا نے کہا تھا ہم نے کافی دھیان دیا بہت محنت کی لیکن آج دس سال ہو جانے کے بعد بھی اسے وہ کوئی نظر تو آتا ہے لیکن میری بیٹی کو پتا ہے کہ وہ اس کے بھلے کے لیے نہیں اسے نقصان پہنچانے کے لیے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور آج میری بیٹی اور میری بانڈنگ اتنی اچھی ہے کہ میری بیٹی اپنے زندگی میں گھٹی ہوئی ایک ایک بات مجھے بتاتی ہے خیر آج کی کہانی میں بس اتنا ہی کومنٹ سیکشن میں ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور ایسی ہی مرنجک کہانیوں کے لیے ہمارے پلی لسٹ کو ضرور وزٹ کیجئے گا کل پھر ملیں گے ایسی ہی ایک انوکھی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے سائننگ آف